دوستو نمازکار میں اکھلیس گرو ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو کل ہے سیوراتری ٹلک سیندر مہادیو کے میلے کا آگاج ہو چکا ہے بیتے ہوئے کل میں ٹلک سیندر مہادیو ستپڑا کے گھنے جنگلوں میں گفہ میں براجمان ہے یہاں بھگوان سنکار اپنے پریبار کے ساتھ رہے ہیں نباز کیا ہے بھسما سر سے بچتے ہوئے جب جگہ جگہ بھگوان چھپ کر رہے تھے تو یہاں بھی اس گفہ میں بھی بھگوان سنکار نے نباز کیا اور یہاں سے ایک سرنگ جاتی ہے پچ مڑھی کے لیے جو سیدھا بڑا مہادیو پر نکاتی ہے ابھی تو بند ہے پر سرنگ تھی اور سرنگ ہے ابھی بھی تو ہم پہلے درسن کرتے ہیں ٹلک سیندر مہادیو کے ٹلک سیندر مہادیو کی ایک اور وصحصتہ ہے یہ ایک ماتر ایسے اکلوتے سیولنگ ہے جہاں بھگوان کا ابھی سیکھ سندور سے کیا جاتا ہے تو ہم ٹلک سیندر مہادیو کے درسن کرتے ہیں اس کے بعد پاروتی محل چلیں گے اور پھر میلے کا افرمن کرتے ہوئے ہماری آج کی آترا کو ورام دیں گے ٹلک سیندر مہادیو کی گفہ کے سامنے بھگوان سنکر کی ایک وشال بھب مورتی استھاپت ہے اور سامنے ایک بہت خوبصورت سا گارڈن ہے پیچھے دکھائی دے رہی ہیں جھنڈوں کے پیچھے سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کے راستے بھی اوپر جایا جاتا ہے گفہ تک سیڑھیوں سے چل کر ہم لوگ ٹلک سیندر مہادیو کے پاس پہنچیں گے ٹلک سیندر میں بندروں کی بہت آیت ہے کراپیا اپنے پرساد کی سرکچھا سویم کریں انیتھا اس طرح بندر اسے آپ سے لے کر کھا جائیں گے ایک سو دس سیڑھی چڑھے ہم لوگ ابھی تھوڑی سی تھکان ہو گئی تھی ایک سو دس سیڑھی میں ہی وہ جب اوپر آئے تو دیکھا سب سے پہلے دوار پر کال بہرہو جی براجمان نے پہلے کال بہرہو جی کو نمن کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں ٹلک سیندر مہادیو کی گفہ کی طرف آئیے پہلے درسن کرتے ہیں یہاں دو نندی اور ایک نندی تین نندی یہاں براجمان ہے مہادیو کے دروگ رہ کے پہلے سیوراتری کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ایک بڑا مہادیو ٹلک سیندر مہادیو کا سرنگار چل رہا ہے یہ ایک ماتر ایسے سیولنگ ہے جن کا اب اسے ایک سندور سے کیا جاتا ہے اس لیے انہیں ٹلک سیندر کہا جاتا ہے گلاب کے پھولوں سے سرنگار کیا جا رہا ہے سجاوٹ کی جارہی ہے چاروں طرف یہاں پہاڑ میں سے دودھ دھارہ نگلتی تھی اس لیے یہاں پہ دودھ دھارہ کے نام دیے گیا ہے اور آنگے بھولینات جی کا مندر ہے بھولینات جی نے ہمالہ پربت پر آسن جمع تھا جب بھسما سننے تپسیا کی تھی اور بھولینات پرسنہ ہوئے تھے بھولینات پرسنہ ہوئے تھے بھسما سننے بردان پرابت کر لیا تھا کہ میں جس پر بھی ہاتھ رکھوں وہ بھسم ہو جائے تو وہاں سے بھولینات مہادیو ستپڑا پہاڑ میں یہ مندر ہے یہاں پہ آئے یہاں پہ نواز کیا اوپر پاربتی جی کا مہل ہے پھورے پریبار سہیت یہاں پہ رہے بھسما سننے پتہ لگاتے ہوئے یہاں بھی آ پہنچا اس کے بعد میں بھولینات پچمڑی گئے اور وہاں پر انہیں نرت کیا نٹراج کا تو بھولینات نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اسی پرکار بھسما سننے بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہاں پہ بھسم ہو گیا تو پچمڑی میں بھسمکنڈ بنا ہوا ہے یہاں سے تھوڑے پیچھے گفہ ہے جہاں سے بھولینات اپنے پریبار سہیت پچمڑی پہنچے تھے یہ گفہ میں پرکرمہ بھی کیا سکتی ہے یہ اس طرح سے ہم بہار آتے ہیں اور اب ہم چل رہے ہیں پاربتی جی کے مہل کی طرف میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پاربتی مہل تو ہم چلتے ہیں پاربتی مہل میں اور پاربتی مہل میں چل کر پاربتی جی کے درسن کرتے ہیں گڑیش جی کے درسن کرتے ہیں لکشمی جی کالی جی بھی وہاں بھی راجمان ہیں ان سے بھی ہم ملتے ہیں ان کے بھی درسن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے میلے کا بھرمن کریں گے ماتا مہاکالی براجمان گفہ میں سری گڑیش جی مہا لکشمی اور گوری دیوی پاربتی دیوی ایسا لگا آپ کو بڑیا لگا اچھا لگا تو آپ نے درسن کر لیے مطلعہ ایسا لگ رہا ہے بڑا خوبصورت نجارہ لگ رہا ہے اوپر پاربتی مہل سے تلک سندر میں ست پڑا کا جنگل تلک سندر مہا دیو کو آدیباسیوں کے دیوتا بھی کہا جاتا ہے آدیباسی اپنے دیوتاوں کو بڑا دیو کے نام سے پوزن کرتے ہیں اس لیے تلک سندر مہا دیو کو بڑا دیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئیے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں میلا کتنا بھرا ہے چونکہ کل سام سے ہی شروعات ہوئی ہے اور کل سیوراتری کو یہ جو اتنا بڑا میدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بہت ساری جگہیں آپ کو کھالی دکھائی دے رہی ہے اس میں سبھی میں دکانیں ہوں گی بھکت لوگ ہوں گے یہاں پیر رکھنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی بڑا ملا لگتا ہے تلک سندر کا ملا موسیقی 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 موسیقی